ملک کے دو بڑوں کی طویل بیٹھک ملک کے دو بڑوں کی طویل بیٹھک ہوئی ہے جس میں وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کامر جاوید باجوا کی ایک کھنٹہ یہ طویل بیٹھک ہوئی ہے جس میں ملک کی اندرونی بیرونی سیکیورٹی سورتحال اور دیگر امور پر گفتگو کی گئی ذراعہ کا بتانا ہے کہ ملک کو در پیش چیلنجز پر بھی طویل بیٹھک کیا گیا ہے سینئر قانوندان جو ہے وہ احمد رضا قصوری صاحب ہم حاصل موجود ہیں احمد رضا قصوری صاحب کیا سمجھتے ہیں اس ملکات میں کن امور پر بات چیت کی جو ہے وہ کی گئی ہوگی دیکھیں بات یہ ہے کہ امور تو بہت سارے ہیں لیکن پرنسپل جو امور ہو سکتے ہیں وہ ہے سیکیورٹی آف ڈی کانٹری کیونکہ جب آرمی چیف سے آپ ملتے ہیں تو بیشکلی آپ کے جو ذہن پر جو چیز سوار ہوتی ہے وہ سیکیورٹی آف ڈی کانٹری ہوتی ہے اس وقت اپنے جو اپنے لائن اپ کنٹرول پر تقریبا ہر روز جو انڈیا کی طرح پر وائلیشن ہو رہی ہیں تو وہ خطرے سے خالی نہیں ہیں اور انڈیا جو ہے اس وقت آپ پر فیسٹ جنریشن وار کا حملہ بھی کر رہا ہے فیسٹ جنریشن وار کا بنیادی جو ہے تصور وہ یہ ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دو اور فوج کو جو ہے اتنی تانہ دنی کرو اور اتنا اس کو اپنا اس کو ڈسرپیوٹ کرو عوام میں کہ اس کی جو قدر و منظرت ہے وہ ختم ہو جائے کیونکہ فوج جو ہے وہ اکیلے نہیں لڑتی فوج جب لڑتی ہے جب اس کے پیچھے پوری قوم ایک سیسا پلائیوی دیوار گتا کری ہو آپ نے دیکھا کہ مشرقی پاکستان میں وہ سپورٹ جو تھی فوج کو کہ پیچھے قوم سیسا پلائیوی دیوار ہونے چاہیے نہیں موجود تھی نتیجہ یہ ہوا کہ we lost جیس پاکستان تو میں سمیتا ہوں کہ عمران خان نے جو زباد کی ہوگی آرمی چیز سے اس کا پہلا جو اجنڈا ہوگا وہ security of the country ہے دوسرا یہ ہے جی کہ آج کل کے زمانے میں جو war ہے بڑی expensive ایک commitment ہے تو یہ ایک دوسرا طریقہ ہے ایک ملک کو خراب کرنے کا کہ اس کی اکانومی کو اتنا گارڈ ہو کہ وہ اتنی بڑی فوج کو سپورٹ نہ کرتے گے اور جب فوج کو سپورٹ نہیں کرتے گے تو وہ فوج جنگ کیا لڑگی اس کی مثال آپ کے سامنے ہے اپنا جب رشیہ اور سٹے کر گیا اپنا افغانستان میں تو رشیان امپائر فیل انڈر اون ایکنومک ویٹ اپنے ہی ایکنومک جو بوجھ تھا اس کے نیچے رشیان امپائر دب گئی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی چھے ساتھ جو تھے سینٹل ایشیا کے ملک کو آزاد ہو گئے اور رشیان فوج نے اپنے ٹینک اور اپنے ٹوپے بیشی شکا تھا جی تو پوزیشن یہ ہے ایکنومی پاکستان کی اس وقت جو ہے وہ خاصی ڈسٹرپ ہے اور پہلے بھی تھی اور کرونا کے بعد اور بھی جو لوگ ڈاؤن ہو گیا تو میں سمیت ہوں کہ یہ ایکنومی بھی ڈسکاس ہوئی ہوگی کیونکہ فوج جو ہے ایک ٹیبل اکانومی جب تک نہ ہو تو فوج جو ہے وہ اپنی پرفارمنس نہیں دکھا پاتی جو قوم اس سے ایکسپیکٹ کرتی ہے تو میں سمیتا ہوں کہ یہ چیزیں ہوگی اور پھر چیزیں یہ ہیں کہ پولٹیکل بھی ڈسکاس ہوئی ہوں گی موسٹ پابرلی پنجاب ڈسکاس ہوا ہوگا کیونکہ پنجاب کے اندر جو جو پریزنٹ چیف میسٹرز ہیں وہ اس لیول اس پائے کے نہیں ہیں جو کہ اتنے بڑے صوبے کی رہبری اور قیاسی قیادت کر پائیں بلکل قصوری صاحب میں اسی بات کی طرف میں اسی بات کی طرف آ رہی ہوں نہیں وہ دل ایک لیول کے بھی چاہتے دیان نہیں ہیں وہ تصیل لیول کے بسکری is a constituency politician تو اب چیز یہ ہے کہ ایک constituency politician کو آپ نے بنا دیا ہے کسی کا کہنے پر اپنا چیف میسٹر پنجاب تو پنجاب بینگ ایک میجر پروفنس آف ڈی کانٹری اس کا ایک چیف میسٹر جو کہ جس میں وہ اقل و دانش ہی نہیں ہے صوبے کو چنانے کی تو میں سمیت ہوں اس کو بھی ڈسکس کیا گیا ہوگا اور شاید آئندہ چند جنوں میں اس کی خبر بھی آ جائے کہ یہ جو پرائر چیف میسٹر پنجاب ہیں وہ تبدیح ہو گئے اور کنی ہے چیف میسٹر نا جا رہا ہے تو یہ ہے مام راجی جو ڈسکس ہوئے ہوں گے یعنی قصوری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وزی اللہ پنجاب جو ہیں ان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ اسی میٹنگ میں کیا گیا ہے میں نہیں یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا گیا لیکن میں تو پرویوم کر رہا ہوں کہ میں تو نہ میں نے میں نہ میں کوئی آنکھوں دیکھا حال سنا رہا ہوں نہ کوئی ایسا حال سنا رہا ہوں کہ کوئی بندہ جو وہ اس میٹنگ میں تھا اس نے مجھے کوئی بتایا ہے میں تو ایک سینئر سیاستدان ہونے کے ناتے ایک کیا سرائی کر رہا ہوں تو میری کیا سرائی میں یہ جو چیز سامنے آ رہی وہ یہ ہے کہ شاید پنجاب کی جو ہے چیف وزرشیو کو بھی چینج کیا جائے گا کسور صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ نئے ناموں کی طرف جو ہے وہ بھی غار ہو رہا ہے تو کون سی شخصت آپ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کی امیدوں پر پورا اترتی نظر آ رہی ہے کیونکہ پرویز الہی صاحب کا نام جو ہے نا وہ تو کوٹ ہو رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو پرویز الہی کا چوائس سوٹ کرے گا دیکھیں جو آپ لے کے آتے ہیں اپنا کوریشن پارٹنر ان کو آپ اتنی ان کو چھوٹی موٹی وزارتیں ہوا ہے جاتے ان کو دے رہی ہوئے سپیکر بنا دیا ہے تو سپیکر کے پاس سچارے کے پاس سوائے ہاؤس کو کنڈٹ کرنے کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس کو آپ وہ ایکجیکٹیو اور ایڈمیسٹریٹیو پار نہیں دیتے جس سے کہ وہ اپنے پیر جمع کر کل کو آپ ہی کو چیلنج آپ ہی کی دھارٹی کو چیلنج کیے بیٹھا ہو تو وہ نیچرلی اس میں جو چوائس ہوتا ہے فال کرتا ہے وہ بیدن یور اون پارٹی ہوتا ہے بہت شکریہ احمد رضا قصوری صاحب سینئر ماہر کانوندان ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں تجزیہ پیش کر رہے تھے آپ کو آپ ٹیٹھ کر رہے ہیں کہ ملکہ دو بڑوں کی تعمیل بیترک ہوئی ہے جس میں وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنر کمر جاوید پاجبہ کی ایک گھنٹہ طویل ملاقات ہوئی دو فی جانب دیامی بھاشا ڈیم چلاس اور گلگی پلتستان کے لوگوں کی زندگیاں بدل دے گا چلاس میں وزیراعظم عمران خان کا عوامی اجتماع سے خطاب دیامی بھاشا ملک کا تیسرا بڑا ڈیم ہوگا ایسا کہا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کے جانب سے مزید کہا کہ ڈیم کے لیے اس سے بہتر جگہ ہو ہی نہیں سکتی اور اس کے بعد ہم دریاؤں پر ڈیمز بنا رہی ہیں بروچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے بروچستان بھی بہت پیچھے رہ گیا ہے اور بروچستان کی ترقی کے لیے بھی کام کریں گے ہماری جب گورنمنٹ آئی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ بیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا تھا تو اس کا مطلب کہ روپیہ کے اوپر پریشر پڑنا تھا کیونکہ ڈالر جب کم ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ڈالر کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے روپیہ نیچے آ جاتا ہے تو جب ہم نے یہ غلط فیصلے کیے کہ ہم نے فرنس آئل یعنی باہر سے تیل امپورٹ کر کے اس کے اوپر جب بجلی بنانے شروع کی تو اس کا پریشر پڑنا شروع ہوا ہماری کرنسی کے پر یہ یاد رکھیں جب آپ کا روپیہ گرنا شروع ہوتا ہے ساری چیزیں جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں تو مہنگائی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے مہنگائی جب بڑھتی ہے سب سے زیادہ غریبات بھی کوئثر ہوتا ہے غربت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے ملک کے پاس پھر وہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ وہ چیزیں خریدیں جس سے ملک امپورٹ کر کے مشینری لگائے انڈسٹری لگائے وہ سب کچھ مہنگی ہو جاتی ہے تو ہمیں بدقسمتی سے یہ جو ہم نے غلط فیصلے کی ہے ہمارے پاس اتنی زیادہ بجلی بن سکتی تھی دریاؤں سے ہم نے اس کی بجائے امپورٹڈ فیول کے پر بجلی بنانی شروع کی اور تب سے پھر ہماری انڈسٹری کے پر بھی افیٹ گیا انڈسٹریلائزیشن بجائے ہماری بڑھنے کے ہم ڈینڈسٹریلائز کرتے رہے خوشحالی کے جانے ایک اور بڑا قدم دیامیر بھاشر ڈین پروجیکٹ ابھی تعمیر کے آخرے ملاحے میں داخل ہو چکا ہے دیامیر بھاشر ڈین پاکستان کی وارٹر فوڈ اور انرجی سیکیورٹی کے لیے نہائیت اہم منصوبہ ہے دیامیر بھاشر ڈین پروجیکٹ سال دوہزار اٹھائیس انہتیس میں مکمل ہوگا ڈین میں پانی کا زخیرہ اکیاسی لاکھ ایکر فیڈ جبکہ پانی کے زخیرے سے بارہ لاکھ تیس ہزار اکڑ اضافی زمین سیراب ہو سکے گی اس حوالے سے دیکھتے ہیں محمود خان نے کہا ہے کہ بیپرس پارٹی کو شرم مانی چاہیے اور تھرکی طرف دیکھنا چاہیے بیپرس پارٹی نے سندھ کا بیڑا غرب کر دیا ہے جتنے یہ چول و ڈاکوں ہیں کوئی بھی نہیں ہے وزیرالہ خیبر پختلخواہ محمود خان نے جلزوئی ایکنامک زون کی افتتاہی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ بتائیں آپ نے سندھ کی پندرہ سالہ حکومت میں کیا کیا سندھ حکومت کوئی ایک منصوبہ بتائے جس میں کرپشن نہ ہو ان کی گندم چوہے کھا جاتے ہیں اور بوریوں سے مٹی برامت ہوتی ہے محمود خان نے کہنا تھا کہ جلزوئی ایکنامک زون کے منصوبے سے صوبہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا اب سنتی ترقی نہیں رکے گی آگے بڑھیں گے جب حکومت سنبھالی تو مختلف چلک جس کا سامنا تھا ہائیڈرل پروجیکٹ سے حاصل بجلی صوبہ کی سنتکاروں کو دیں گے اور صوبہ میں سرمایہ کاری کی راہیں کھول دی ہیں کرونا وائے سے لڑنا اور ترقی کا صفحہ جاری رکھنا ہے قبر عظیم وزرعالہ خیر پختنخواہ محمود خان نے جلزوئی ایکنامک زون کا افتتح کیا عدلیہ مخالف ویڈیو بیان کے خلاف کے اس کی سماعت ہوئی سپریم کورڈ نے آقا افتخار الدین پر فرد جرم آیت کر دی چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکری بینچ نے سماعت کی افتخار الدین کا کہنا تھا کہ ویڈیو بیان پر انتہائی معذرت خواہوں بطور مسلمان بھی آپ سے معافی چاہتا ہوں مجھے ویڈیو کی اپلوڈنگ اور ایڈیٹنگ کا علم نہیں جس پر چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے کہ یہ معافی والا کیس نہیں آپ عدالت سے مزاق نہیں کر سکتے اس طرح تو سارا نظام فیل ہو جائے گا آپ وہ زبان استعمال کرتے رہے جو کوئی جاہل بھی نہیں کرتا افتخار الدین کو تحریری جواب کے لیے ایک ہفتے کی محلت آپ کے گزشتہ تحریری جواب سے مطمئن نہیں عدیہ مخالف ویڈیو بیان کے خلاف کیس آغار افتخار پر فرد جرمائیت ملسم کی معافی کی صدا مسترد چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکری بینچ نے عدیہ مخالف ویڈیو بیان کے خلاف کیس کی سماعت کی افتخار الدین نے کہا کہ ویڈیو بیان پر انتہائی معذرت خواہ ہوں بطور مسلمان بھی آپ سے معافی چاہتا ہوں مجھے ویڈیو کی اپلوڈنگ اور ایڈیٹنگ کا علم نہیں چیف جسٹس گلزار احمد نے رباک دیے کہ یہ معافی والا کیس نہیں ہے سپریم کورٹ نے کہا آپ عدالت سے مزاق نہیں کر سکتے اس طرح تو سارا نظام فیل ہو جائے گا آپ وہ زبان استعمال کر رہے تھے جو کوئی جاہل بھی نہیں کر سکتا آپ کے گزشتہ تحریری جواب سے بھی مطمئن نہیں سپریم کورٹ نے عدلیہ مخالف ویڈیو بیان کے خلاف کیس میں آغا افتخار الدین پر فرد جو نائد کر دی عدالت نے افتخار الدین کو تحریری جواب کے لیے ایک ہفتے کی محلت دے دی دو جانے پر عاصف زداری کے خلاف تھٹھا وارٹر سپلائی ریفرنس تھٹھا وارٹر سپلائی ریفرنس میں عاصف علی زداری کی عدالت پیشی سے معذرت اور کرونا وائرس کے باعث عدالت پیش نہیں ہو سکتا ایسا کہا گیا ہے عاصف علی زداری کی جانب سے عدالت کا ویڈیو لنک کے سری عاصف علی زداری پر فرد جرم آئیت کرنے کا فیصلہ احتساب عدالت کا نیاب کو فرد جرم کے لیے ویڈیو لنک کے انتظام کا بھی حکم دے دیا گیا ہے عاصف علی زداری کے شریک ملزم شفاق لغاری اشتہاری قرار اور مقدمہ آلہ کر دیا کیا ہے عاصف علی زداری سمیں چودہ ملزمان چار اگست کو طلب کر لیے گئے ہیں اور احتساب عدالت کے جج عاصف خان نے حکم ناما بیجاری کیا عاصف زداری کے خلاف ٹھٹھا وارٹر سپلائر ریفرنس میں اہم پیش رفت عدالت کا ویڈیو لنک کے ذریعے عاصف زداری پر فرد جرم آئیت کرنے کا فیصلہ شریک مجرم شفاق لغاری اشتہاری قرار مقدمہ آلہ کر دیا گیا احتساب عدالت نے ٹھٹھا وارٹر سپلائر ریفرنس میں عاصف علی زداری پر ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم آئیت کرنے کا فیصلہ کر لیا عدالت نے نیب کو فرد جرم کے لیے ویڈیو لنک انظام کرنے کا حکم دے دیا احتساب عدالت کے جج آزم خان نے ٹھٹھا وارٹر سپلائر ریفرنس پر حکم نامہ جانی کیا جانی اکاؤنٹ کیسز کے ٹھٹھا وارٹر سپلائر ریفرنس میں سابق صدر عاصف علی زداری نے ایک بار پھر عدالت پیشی سے معذرت کر لی عاصف علی زداری نے موقف اپنایا کہ کرونا اور بیماریوں کی وجہ سے عدالت پیش نہیں ہو سکتا احتساب عدالت نے عاصف زداری کے شریک ملزم اشواق لغاری کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے مقدمے سے عرق کر دیا عدالت نے عاصف علی زداری سمیت چودہ ملزمان کو چار اگست کو طلب کر لیا وفاقی وزیر براہ مذہبی امور پیر نور الحق قادری کا کہنا ہے کہ عمران خان کی موجودکی میں مائنس ون سے مائنس آل ہو جائے گا خائر ملکی ویب سائٹ کو دی گئے انٹرویو میں پیر نور الحق قادری نے کہا کہ عمران خان کی موجودکی میں مائنس ون تو مائنس آل ہو جائے گا کیونکہ عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کا ووٹر ورکر اور رکم پارلیمنٹ کسی کو اس طرح قبول نہیں کرے گا یہ کہنا مشکل لگتا ہے کہ جب اکثریتی پارٹی باہر ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایوان کیسے چلے گا درشد گردوں کا پنچکوڑ کے قریب پٹرولنگ ٹیم پر حملہ پاک پوچ کے تین جوان شہید آئی اس پیار کے مطابق درشد گردوں نے پنچکوڑ کے قریب کہان بیلی میں پاک پوچ کی پٹرولنگ ٹیم پر حملہ کیا ہے اور پارلنگ سے افسر سمیت آٹھ جوان بھی زخمی ہوئے ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ آئی اس پیار کے مطابق پاک فوج کے پٹرولنگ ٹیم معمول کے گشت پر تھی کہ اچانک درشد گردوں نے پنچکوڑ کے قریب کہان ویلی میں ان پر فارنگ شروع کر دی درشد گردوں کی فارنگ کے نتیجے میں تین جوان شہید جبکہ ایک افسر سمیت آٹھ زخمی ہو گئے زخمی جوانوں کو فوری طور پر طبیعی امداد کے لیے سی ایم ایچ کوئٹا منتقل کر دیا گیا جہاں پانچ زخمیوں کی حالت تشویش ناک بتایا جا رہی ہے خیال رہے کہ گزشتہ دنوں ارض پاک سے فسادیوں کے خاتمے کے مشن میں فورسس نے شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیا تھا جس میں چار جوان شہید جبکہ امن کے چار دشمن بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے اب کچھ بات کرونا وائرس کی تو پاکستان میں کرونا کے وار جاری چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا سے مزید تاثر تموات ہوئی ملک بھر میں کرونا سے جابا کا فراد کی تعداد پانچ ہزار تین سو پچاسی ہو گئی چوبیس گھنٹے میں کرونا کے مزید دو ہزار ایک سو پینسٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے ان سی او سی کی حالیہ ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد دو لاکھ پچپن ہزار سات سو انہتر ہو گئے ملک بھر میں کرونا سے متاثر ایک لاکھ بہتر ہزار آٹھ سو دس وریز سے ہتیاب ہو گئے پاکستان میں کرونا وائرس کے بعد جاری نیشنل کمانڈ اور اپریشنل سنٹر کے تار سترین اداد و شمار کے مطابق ایک دن میں ستا ست اپراد جام بحاک ہو گئے جس کے بعد ہم واقعی تعداد پانچ ہزار تین سو چیاسی ہو گئی ہے گزشت چوبیس کھنٹوں کے دران دو ہزار ایک سو پینٹ سٹ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دو لاکھ پچپن ہزار سات سو انہتر تک جا پہنچی جبکہ دو ہزار اٹھاتر مریضوں کی حال تشویش ناک ہے اب تک ایک لاکھ بہتر ہزار آٹھ سو دس مریض صحت یاف ہو چکے ہیں پنجاب میں اٹھاسی ہزار پینتالیس سن میں ایک لاکھ سات ہزار سات سو تہتر خیبر پختن خواہ میں اکتیس ہزار ایک بلوچستان میں گیارہ ہزار دو سو انتالیس گلگت پلکستان میں ایک ہزار سات سو آٹھ اسلام آباد میں چودہ ہزار تین سو پندران جبکہ آزاد کشمیر میں ایک ہزار چھ سو اٹھاسی کیسز ریپورٹ ہوئے گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دران ایکیس ہزار سات سو انچاس نئے تیسٹ کیے گئے مل بھر میں اب تک سولاناک ستائیس ہزار نو سو انتالیس افراد کے ٹسٹ کیے جا چکے ہیں ملتان کی نشتر مادیکل ینیورسٹی کے وائس چانسل ڈاکٹر مصطفہ کمال پاشا کرونا وائرس سے دم توڑ گئے مصطفہ کمال پاشا گزشتہ تیرہ روز سے وینٹی لیٹر پر تھے جنوبی بنجاب کی واحد مادیکل ینیورسٹی کے وائس چانسل ڈاکٹر مصطفہ کمال پاشا گزشتہ ماخر کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جس کے بعد انہیں نجی ہسپتار منتقل کیا تاہم حالات جو ہے وہ حالت بگڑنے پر انہیں کارڈیولوجی ہسپتار منتقل کر دیا گیا جہاں وہ تیرہ روز سے وینٹی لیٹر پر تھے ڈاکٹر مصطفہ کمال پاشا کے پھیپڑوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا جس کے بائس وہ آج دم توڑ گئے ڈاکٹر مصطفہ کمال پاشا معروف سرجن تھے کرونا وائرس کے مریض بڑھنے پر انہوں نے دفتری امور کو چھوڑ کر اپنی ڈیوٹی وارڈ میں لگائی تھی مصطفہ کمال پاشا کی نماز جنازہ آرچ اور نیشتر میڈیکل گی انیورسٹی کے ہاسٹلز گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی عید الازہ کے موقع پور اسلامباد میں چار مباشی منڈیا لگانے کا فیصلہ کیا گیا وزارت داخلہ نے چیف میونسپل آفیسر کی مویشی منڈیوں سے متعلق تجاویز مان لیں بڑی عید کی آمد اسلامباد میں مویشی منڈیاں سجنے کو تیار خوبصورت جانور منڈی کی زینت بنیں گے خریدار بھی خوبصورت جانور خریدنے کے منتظر اس سال کرونا وائرس کے پیشی نظر اسلامباد میں چار مویشی منڈیاں سجنے کی جان لیو وائرس سے پھیلاؤں کے لیے ایسو پیس پر عمل کرنا لازمی قرار اسلامباد کے علاقوں مبارکہو ترامڑی راوات اور تردول میں مویشی منڈیاں لگیں گی عوام کو فائطہ پہنچانے کے لیے مویشی منڈیاں کم سے کم ٹھیک پر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے انسی او سی نے بھی اسلامباد میٹروپولیٹن کارپوریشن کی تجاویز منظور کر لی مویشی منڈیوں میں بیپاریوں شہریوں کے لیے مواصر حفاظتی اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے چیف مونسپل آفیسر نے کہا کہ کرونا وائرس کے پیشی نصر اسلامباد میں چار مویشی منڈیاں لگائی جا رہی ہیں انسیداد ایک کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کے لیے اقدامات کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے ترکی کے یوم جمہوریت اور اتحاد پتر فضر رجب طیب اٹوان کے نام پہ کام یک جہتی کا اظہار کیا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ قوم کی بہادری تاریخ میں یاد رکھی جائے گی ایک صدی پہلے ہمارے عباو اجداد نے بیت اور قوم کیلئے قربانی دینے سے در ایک نہیں کیا تھا ترکی کے یوم جمہوریت پر وزیراعظم نے ترک صدر اور عوام کے نام خصوصی پیغام میں کہا کہ پاکستانی قوم کی جانب سے ترک قوم سے اظہار ایک جہتی کرتے ہیں چار سال قبل ترک قوم نے اپنی بہادری اور قابلیت کا اظہار کیا تھا ترک قوم نے اپنے جمہوری اداروں امن و استحقام کا دفاع کیا تھا پندران جولائی دو ہزار سولان کو ترک قوم کی بہادری دنیا بھر کی اقوام کے لیے ایک سبق ہے امران خان نے کہا کہ ترک قوم کی بہادری تاریخ میں یاد رکھی جائے گی ایک سدی پہلے ہمارے اباؤ اجداد نے بھی ترک قوم کے لیے قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا تھا پندران جولائی دو ہزار سولان کو بھی پاکستانیوں نے ترک قوم کے ساتھ اسی جزپے سے اظہار ایک چہتی کیا پوری پاکستانی قوم نے ترکی کے امن استحقام اور جمہوریت کے خلاف اٹھنے والے اقدامات کی مخالفت کی ہم نے شہدہ کو خراجی عقیدت پیش کیا اور ان کے اہل خانہ کی بھرپور حمایت کی رکھ کرتے ہیں کوئٹا کا تو مول بھر کی طرح کوئٹا میں احساس لنگر خانے کا احتمام کیا گیا روزانہ کی بنیاد پر ایک وقت میں تقریباً دو سو سے دھائی سو لوگوں کو کھانا دیا جاتا ہے مزید تفسیرات بشارت خان کی اس رپورٹ میں ملک کے دیگر شہروں کی طرح کوئٹا میں بھی وزیر اعظم کی ہدایت پر سیلانی والفیر کے تاون سے کوئٹا کے تین مقامات پر احساس لنگر کے تحت مستحقین کو مفت کھانا دیا جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر دو وقت کھانے کا احتمام ہوتا ہے اور دو سو سے دائی سو لوگوں میں ایک وقت میں کھانا تقسیم کیا جاتا ہے غریب افراد حکومت کے اس اقدام سے کافی خوش دکھائی دیئے ان کا کہنا تھا ایسے اقدام ہمارے لئے خوش آئند ہیں پہلے ہم کام کرتے اور انہی پیسوں سے بچوں کا پیٹ پالتے تھے لیکن وزیر اعظم نے ہماری مشکل آسان کر دی اور اب ہم پیٹ بر کے کھانا کھاتے ہیں اور جو پیسے دھیاری سے کماتے ہیں ان کا با آسانی بچوں کا گزارہ اور گھر کا قرائے آدھا ہو جاتا ہے لنگر خانے میں غریب افراد کو کھانے میں گوش کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی دالیں اور امدہ قسم کے نان دیے جاتے ہیں اور کھانا حفظان صحت کے مطابق اکتیار کیا جاتا ہے اس لنگر خانے میں غریب افراد کے لیے بیٹنے کا بھی مناسب انتظام موجود ہے لیکن کرونا وائرس کے باعث کھانا پارسل میں فرام کیا جاتا ہے کیمرمن سید عمجر شاہ کے ساتھ بشارت خان روز نیوز کوئٹا ادارہ ترکیات حیدرباد کے زلی شبی وارسہ کے ملاسمین گزر سے سات مار سے تنخواہوں کی عدم حاضری کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے اور پریس کلپ کے سامنے احتجاج کیا ملاسمین کے کہنا تھا کہ مطابق پورے نہ ہوئے تو وہ مون سون کے دوان کام کا بائیک آٹ کر کے شہر بھر کا پانی بند کر دیں گے مزی جانتے ہیں عاشق حسین کی ریپورٹ میں ادارہ ترکیات حیدرباد کے زلی شبی وارسہ کے ملاسمین گزشتہ چھ ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور تلسی داس پمپنگ اسٹیشن سے پریس کلپ تک احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی جبکہ ملاسمین نے احتجاجی دھرنا بھی دیا ملاسمین کا کہنا تھا کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو وہ شہر بھر میں پانی کی فرامی کو بند کر دیں گے اس لئے ہم حکومت سندھ سے وزیرالہ سندھ سے اور تمام حکومتی ارکان سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی ہم بیس سال سے تنخواہوں گے لیے پریشان ہیں اس مسئلے کو حل کیا جائے کہ اچھی افسر تائنات کیا جائے ورنہ با صورت دیگر عوام جو ہے ہمارے ساتھ ہے ہم تمام سسٹم بھی بند کر سکتے ہیں واسہ کے ملازمین نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی تنخواہیں ادا کی جائیں حسین روز نیوز ادراباد کرونا موبا کا پھلا روکنے کے حوالے سے خیر ملکی ائرلائنز نے پاکستانی مسافروں کے لیے نیا ہدایت نامہ چاری کر دیا قطر اتحاد اور ایمرٹ ائرلائن نے پاکستانی مسافروں کے لیے نئی ایڈوائزری جاری کی جس کے مطابق پاکستان بیرون ممارک جانے والے مسافروں کے لیے کرونا وائرس سے متاثر نہ ہونے کا سیٹریفیکیٹ لازمی قرار دیا گیا پاکستان سے بیرون ملک روانگی سے چار دن قبل ائرلائن کی منظور شدہ لیبارٹریز سے کرونا ٹیسٹ کروانا ہوں گی ان غیر ملکی ائرلائنز کے ذریعے سفر کرنے کے خوش مند افراد لیبارٹریز کی فیرنس متعلقہ ائرلائن کے دفاتر ان کی ویب سائٹ یا ٹراول ایجنٹ سے معلوم کر سکتے ہیں اب خوش خبریں برینڈرکوامی منصر نامہ سے برینڈرکوامی منصر نامہ سے خبر یہ ہے کہ دنیا میں کرونا وائرس مریضوں کی اتحادات ایک کرو چونتیس لاکھ ستاور ہزار سے بھی بڑھ گئی ہے اور پانچ لاکھ اکیاسی ہزار دور سو اکیس جان کی باسی بھی ہار چکے ہیں اٹھ 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 لاکھ سنتالیس ہزار سے زائد مریض کرونا وائرس کو شکستے کر صحت یاب ہو چکے ہیں امریکہ میں پینتیس لاکھ پینتالیس ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں اور ایک لاکھ انتالیس ہزار ایک سو تینٹالیس ہلاک ہو چکے ہیں برازیل کا روح کریں برازیل میں کرونا وائرس سے انیس لاکھ اکیس ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں اور چوہتر ہزار دو سو باسٹھ امبات ہو چکی ہیں بھارت میں کرونا وائرس کے نو لاکھ سنتیس ہزار چار سو ستاسی مریضوں کی جو حالت ہے اور وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چوبیس ہزار تین سو پندرہ ہلاک ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے باعث روس میں گیارہ ہزار چھے سو چودہ امبات ہو چکی ہیں اور سات لاکھ انتالیس ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں پیروک کا رک کیا جائے جہاں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والا پانچوہ بڑا ملک ہے جہاں تین لاکھ تینتیس ہزار آٹھ سو ستاسٹ افراد میں کرونا وائرس کی تشکیز ہوئی ہے اور بارہ ہزار دو سو انتیس ہلاک ہو چکے ہیں چلی میں کرونا وائرس کے باعث سات ہزار سے زائد امباد ہو چکی ہیں اور تین لاکھ انیس ہزار چار سو تیرانوے متاثر ہیں اسپرین چلیں جہاں کرونا وائرس سہا لاکھوں کی تعداد چوہے وہ اٹھائیس ہزار چار سو سے تجاوز کر گئی جبکہ مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ تین ہزار سے زائد ہے اور صدر ڈانٹ ٹرمپ نے ہانگ کنگ کے ساتھ ترجیحی صلوق ختم کرنے کے حکم نامے پر دستخط کر دیئے انہوں نے ایک بار پھر عالمی ادارہ صحت کو چین کی کٹ پتلی قرار دے دیا وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے استفسار کیا کہ امریکی عالمی ادارہ صحت کو چین سے زیادہ پیسے کیوں دیئے انہوں نے الزام آئیت کیا کہ چین امریکوں کی ذاتی معلومات بھی چوری کرنا چاہتا ہے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہانگ کانگ کے ساتھ بھی اب چین ہی کی طرح صلوق کیا جائے گا چین نے بھی انتقامی کاروائی کا اندیہ دے دیا واضح رہے صدر ٹرمپ کے اہدت صدارت میں چین کے ساتھ اختلافات میں اضافہ دیکھنے میں آیا چین امریکہ کے مابین تجارتی جنگ میں صدر ٹرمپ کے دور میں شروع ہوئی کرونا پھیلا تو ٹرمپ نے اس کو چینی وائرس کہنا شروع کر دیا صدر ٹرمپ کے اس غیر سنجیدہ رویے کی عالمی دارہ صحت کی جانب سے مضمت کی گئی تو ٹرمپ نے عالمی دارے کے ساتھ تنازہ کھڑا کر لیا دوسری جانب مصر کے شہر کاہرہ میں تیل کی پائپ لائن ہے اچانک خوفناک آگ بھڑک اٹھی جس کے نتیجے میں اتھارہ آف راجلس کا زخمی ہو گئے مصر کے دارہ حکومت میں واقع پارکنگ سے پائپ لائن گزر رہی تھی جس میں آگ لگی اور حادثے کے نتیجے میں یہ آگ جب وہ پھیل گئی اور اس حادثے سے متعدد گاڑیاں بھی جل گئی پائپ لائن میں لگی آگ پھیلنے سے سیاہ دھوئے کے بادلوں نے شہر کو لپیچ میں لے لیا حکومت کے کہنا تھا کہ آگ لگنے کے اطلاع ملتے ہی پائپ لائن کی سپرائی بند کر دی گئی تاہم انہوں نے حادثے کی کوئی وجہ نہیں بتائی غیر ملکی خبر حیثائی دارہ کے مطابق کے کہنی شاہد نے بتایا ہے کہ دو درجن گاڑیوں کو جلتا دیکھا گیا ہے فائر برگیٹ کی بریس گاڑیوں نے آگ بوجانے کے کام میں حصہ لیا آتش زدگی کے باعث اشارہ پر گاڑیوں کی لبی کتارے لگ گئی جو سپرائی بلائن میں آگ لگی وہ موبینہ طور پر کیرمیکل کے لیے استعمال ہو رہی تھی حکام نے حلاقتوں کے خدش ایک کا بھی اظہار کیا ہے اب کچھ خبریں کھیل کے ویدان سے اور دورہ انگلینڈ کی تیاروں کا دوسرا دور شروع ہو گیا در بی شائر میں کھلاڑیوں کے آج سے بیٹنگ, بولنگ, فیلڈنگ اور فیزیکل ٹریننگ کے دو دو سیشن ہوں گے قومی اوپنر شان مسود بھی اچھی کار کردگی کے لیے پور جوش انگلینڈ کے بدلتے موسم سے وقفیت کے لیے قومی کیکڑر نے آپ در بی شائر میں کیمپ لگا لیے آج سے ٹریننگ کے دو سیشن شیڈول ہیں ہیوی بیٹ کوچنگ سٹاف کی نگرانے میں کھلاڑی, بیٹنگ, بولنگ, فیلڈنگ اور فیزیکل فیٹنس کے لیے ان ایکشن ہوں گے گزشتہ روز قومی اوپنر شان مسود نے ویڈیو پر ایس کانفرنس کی اچھی تیاری اور کامیابی کی امید دلائی قومی کھلاڑی سترہ تاریخ سے چار روزہ انٹرا سکوارڈ پریکٹرس میچ کھیلیں گے پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان تین ٹیسٹ میچز کی سیریز کا خاص پانچ اگس سے ہوگا باضی رہے کہ قومی سکوارڈ بوسٹر شائر میں چودہ روزہ کرنٹینہ اکمل کر کے بوسٹر شائر سے ڈر بھی شائر پہنچے ہیں جبکہ دوسری جانے کرکٹ اور سیلیا نے بگ بیچ لیگ کے شیڈیول کا ایران کر دیا ہے افتاہی میچ تین دسمبر کو ایپلیٹ سٹوکرز اور میلون ورنی گیچ کے درمیان کھیل جائے گا لیگ میں مچموعی طور پر ساٹھ میچز شیڈیول ہیں اور فائنل چھے جو ہیں چھے فروری کو کھیلے جائیں گے اس کے ساتھ دوسرے محلے میں غیر ملکی خیراریوں کے ناموں کا ایران بھی ہوگا اور ہر ٹیم میں دو غیر ملکی کرکٹس کو شامل کیا جا سکتا ہے کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق ومنز لیگ کے میچز سترہ آکتوبر سے انتیس نومبر تک کھیلے جائیں گے مالی مشکلات کے باعث کے شکار ہونے والی کرکٹ آسٹریلیا کو بگ بیچ مقابل سے ٹی وی رائٹس کے ذرگے بھاری آمدن ہو سکے گی اور منطرمی زمین کی جانب سے میچز کے دوان کووڈ نائنٹین ایسو پیس پر مکمل عمل کروانے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے دوسری جانبہ آسٹریلیا میں آکتوبر نومبر میں شیڈیول وارل ٹی ٹوینٹی کے التوا کا باقاعدہ اعلان جولت متوقع ہے آپ کچھ خبریں انٹریٹینمنٹ کی دنیا سے اور ادھاکارہ اکرازیز نے کرونا وبا کے باعث لوگ ڈاؤن کے دوران نیا مشکلہ جھونڈ لیا ادھاکارہ نے انسٹراغرام پر ایک پوست شیئر کی جس میں وہ اپنے گھر کی ایک دیوار پر رنگ کر رہی ہیں ادھاکارہ نے لکھا کہ اس پوری دیوار پر میں نے خود رنگ کیا جس میں میرے شوہر یاسر حسین نے میری مدد کی ادھاکارہ اکرازیز نے اپنے شوہر اور ادھاکار یاسر حسین کے ساتھ سوشل میڈیا پر نیت نئے تجربے کھانا پکانا اپنے ڈراموں کی تشہیر سمیت مختلف سرگرمیاں کرتے ہوئی نظر آتی ہیں اس بار ادھاکارہ نے کرونا وبا کے باعث لوگ ڈاؤن کے دوران نیا مشکلہ ڈھونڈ لیا ادھاکارہ نے انسٹراغرام پر ایک پوست شیئر کی جس میں وہ اپنے گھر کی ایک دیوار پر رنگ کر رہی ہیں ادھاکارہ نے لکھا کہ اس پوری دیوار پر میں نے خود رنگ کیا ہے جس میں میرے شوہر یاسر حسین نے بھی میری مدد کی ہے بلیٹم سے اب تک کے لیے اتنا ہی محضرت کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزب کیجئے ہماری ویب سائٹ روسنیوز ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے آر دیکھر ایروز نیوز